نادیا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شانی خوش نہیں ہے سجیلا کے ساتھ آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری غلط فہمی ہے جو کچھ تم سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہے اس کی ماں کہتی ہے ویسے شانزے ہمارے گھر کے لیے بہترین آپشن تھا بہت ہی اچھی لڑکی ہے آگے سے نادیا کہتی ہے لیکن وہ ہمارے گھر کی بہو کیسے بن سکتی ہے اس کا آپ دیکھئے کیا سٹیٹس اور ہمارا کیا ہے اس پر اس کی ماں کہتی ہے ہاں یہ بات تو ہے لیکن وہ لڑکی بہت ہی اچھی ہے بہرالب دیکھیں گے کہ وہ سوچتی ہے کہ شانی جو ہے کسی نہ کسی بات پر پریشان ضرور ہے اسے گھر بھی مل گیا سب کچھ مل چکا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ سکون نہیں مل رہا مجھے آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں شانی سے پوچھوں گی آخر تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اور تم کس بات کے لیے اتنے پریشان ہو کیوں تم ہم سے یہ بات شیئر نہیں کر رہے ہو تمہیں ہم سے ساری بات شیئر کرنی ہوگی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تمہارے دل میں آخر کیا چل رہا ہے اس پر وہ شانی سے جیسے ہی بات کرتی ہیں دونوں ماں بیٹی اور کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم بہت زیادہ پریشان ہو آخر کیا حقیقت ہے تم ہم سے بات کو شیئر کر سکتے ہو اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتا فیلحال ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ وقت ہے بتانے کا جب وقت آئے گا تو میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گا پھر آپ کو میرے اوپر کوئی گلہ شکوان نہیں رہنے والا ہے